مغرب کو خوش کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کے مخالف ہر وہ غلط کام کرتے جا رہے ہیں ابھی ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن انہوں نے کیا اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین سعودی عربیہ میں ابھی ایک ساٹھ سال کی ایک سکولر اسلامی سکولر آئشہ المہاجری جو کہ قرآن پاک اپنے گھر میں پڑھاتی ہیں ابھی انہیں حکومت نے اٹھا لیا پابندے سلاسل کر لیا آئشہ المہاجری جو ہیں وہ ایک بڑی مشہور سکولر ہے اسلامی تعلیمات بھی دیتی ہیں قرآن وہ اپنے گھر مکہ میں وہاں پر بچوں کو پڑھاتی ہیں اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں درست دیتی ہیں ان کے گھر چھاپا مارا گیا اور اس میں کوئی بیس سے زائد سعودی انٹیلیجنس کے افسروں نے اسے ایک آپریشن بنا لیا اور انہیں اٹھا کر وہ جدہ میں ایک خاص مقام جو انہوں نے دریا کے بلکل کنارے ایک جیل بنائی ہے جس میں ان تمام لوگوں کو رکھا جا رہا ہے اور وہ لوگ کون ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں صرف آئشہ ہی نہیں ان کے ساتھ وہاں پر موجود ایک اور خاتون بھی جن کی عمر اسی سال بتائی جاتی ہے اور یہ خبر جو ہے عرب مونیٹرنگ آپ کو پتا ہے جو ایک بڑا زبردست اخبار ہے اور اس کی خبر ہے میڈلیسٹ مونیٹرنگ کے نام سے وہاں پر یہ بڑی عالی قسم کی خبریں ہوتی ہیں بڑا تھنٹی اخبار ہے اگر کوئی شخص ان لوگوں کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں جن کو اٹھایا گا ان کے بارے میں اگر پوچھے تو اسے اگر پتا کرنے کی بھی کوشش کرے آثورٹی سے کہ وہ کہاں ہیں کہاں رکھے گئے ہیں تو انہیں بھی یہ لوگ اٹھا کر جو ہے وہ پمبندے سلاسل کر دیتے ہیں اب یہ سارا سلسلہ ہے کیا یہ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے کہ جس میں تمام اسلامی ذہن رکھنے والے وہ تمام مذہبی سکولر جو کہ موجودہ بادشاہت ہے ابی جو شہزادہ ہے بن سلمان اس کے خلاف آپ کو پتا ہے بات کرنے کی جرت کرتے ہیں اور وہ بات اس کے خلاف کیا ہے جس میں عالی قسم کے بڑے بڑے اسلامی رہبر صالحین جو ہے مکہ مدینہ کے وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں اگر میں ان کے مثل اگر آپ کو اب نام بھی بتاؤں تو آپ ان کے نام بھی دیکھ لیں آپ خود انہیں گوگل پر ڈھونڈ سکتے ہیں ان میں عابد القامی ہیں علی علی کمری ہیں سفر الحوالی ہیں عمر المقابل ہیں اور سلمان الہدہ ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جو غلط بات کو غلط کہتے ہیں اور حق بات کے سامنے جو مخالف کے سامنے باطل کے سامنے کھڑے ہو جانے والے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ شہزادہ بن سلمان جو ہے محمد بن سلمان اسے یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی کسی چیز پر تنقید کی جائے اور مسلمانوں کو آپ کو پتا ہے جہاں جہاں آواز اٹھائی جاتی ہے اس کے خلاف اور وہ زیادہ تر آواز جو اٹھاتے ہیں وہ اس کی خارجہ پولیسی پر اور اس کے نتیجے میں جو سعودی عربیہ میں آپ کو پتا ہے یہ اللہ کے لوگ ہیں یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں یہ لوگ آپ کو پتا ہے مخالفت سے یا جینوں سے ان چیزوں سے نہیں ڈرتے یہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے انہیں اصولی پر چاڑے جانا پر لیکن وہ حق کو باطل کو بھاگ اور باطل کو باطل ہی کہیں گے اب ان کو پکڑنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور ان کو نہیں ان کے ایک پوری لسٹ ہے سکولرز کی اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ چائنہ میں جس ظلم کی آڑ میں وہاں پر مسلمان ہیں یوگر ان پر ظلم ہوتا ہے اس پر ہم بڑی بات کرتے ہیں اکثر بیشتر وہاں پر ایک بڑے سکولر ہیں چین کے بہت بڑی شخصیت ہیں احمداللہ وائلی ان کا نام ہے آپ گوگل کر ان کا نام بھی چیک کریں وہ سعودی عرب میں عمرہ حج کے لیے ہے تو وہاں سعودی حکومت نے انہیں چائنہ کے کہنے پر پکڑ لیا پکڑ کر انہیں پابندے سلاسل کر دیا اب یہ وہ سکولر ہیں جو مسلمانوں کے چائنہ میں آپ کو پتہ ہے بہت کم سکولر ہیں وہاں یہ ان مسلمان علماء میں سے ایک بڑے عالم ہے اور یہ بڑے پابند اور بڑے نیک انسان یہ وہاں سے چائنہ سے آپ کو پتہ ترکی بھاگنے کی کوشش بھی کرتے جان بچانے کے لیے اب جب سعودی عرب آئے تو انہیں لگا یہاں وہ بچ جائیں گے مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن انہیں پکڑ لی گیا انہیں دوبارہ چین کے حوالے کر دیا جائے گا کیونکہ یہ سعودی عرب کی پولیسی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ امت مسلمہ جو بھی کام اس وقت سعودی عرب میں محمد بن سلمان کر رہا ہے اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ایک طرف کرونا کے دنوں میں ایپس بنائی جا رہی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ موبائل ایپس ایسی استعمال ہوئیں اسی دوران محمد بن سلمان نے سکولوں کا نصاب بدل دیا اس نصاب میں بہت سی ایسی باتیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے جو اب اسلامی تعلیمات کے مکمل مخالف ہیں اگر یہ دنیا کسی اور ملک میں ہوتا تو خیر ہے لیکن سعودی عرب ہمارے لئے آپ کو پتا ہے کتنا مہترم ہے اسی لئے وہاں کے جو قانون ہے دستور ہے اگر وہ قرآن و سنت کے حوالے سے اگر وہ میچ نہیں کریں گے تو اس پر ایک عام مسلمان بھی آواز اٹھائے گا اور یہ محمد بن سلمان کر رہا ہے یاد رکھئے گا مثال کے طور پر جیسے جنت کا دجال کا اور ہمجنس پرستوں کا اس طرح کی وہ تمام باتیں جو قرآنی تعلیمات ہیں اب یہ تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں اور جس ایجنسی سے یہ محمد بن سلمان نے نصاب کو تبدیل کروایا وہ بھی یورشلم اسرائیل کی ایجنسی ہے اب اندازہ کریں کہ یہودی آپ کا نصاب لکھیں گے اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے تو اس سے کنگو اس حساب سے اب مغرب میں کیونکہ محمد بن سلمان کو برا سمجھا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے ان کی نظر میں کہ میں دیکھے دی مسلمان آنے والی نسلوں کو رائے ہدایت پر لگا رہا ہوں اب اللہ معاف کرے ان کی رائے ہدایت کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ انہیں اسلامی تعلیمات سے ان بچوں کو دور کر رہے ہیں آپ عمل کریں نہ کریں وہ اور بات ہے لیکن آپ تعلیمات میں تبدیلی نہ کریں سعودی عرب میں ان کے زیرے تمام آپ کو بتایا ہے یہ صرف وہاں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پچیس ہزار سے زائد ایسے سکول ہے جو سعودی فانڈیشنز کے انڈر چلتے ہیں انہیں فنڈنگ دی جاتی ہے وہاں یہ نصاب پڑھایا جاتا ہے اب یہ نہیں صرف اس کے لئے آپ کو یاد ہوگا مدینہ سے صرف تین سو کلومیٹر دور کے فاصلے پر اس نے ایک موڈل اس کا فوٹر شوٹ کروایا اس پاک جگہ پر اتنی متبرک جگہ کے قریب دور مطلب تین سو کلومیٹر پھر سنما ہال کھولے جا رہے ہیں نائٹ کلابز کھولے جا رہے ہیں ڈانسرز اور ناچنے والی دنیا کی بڑی بڑی جو سنگرز ہیں ان کو پیسے دے کے بلائے جا رہے ہیں مطلب یہ ایسے کام وہ سارے کے سارے وہ کام جو دجالی فتنے ہیں کہ مغربی دنیا میں ان کو ایک ایسا تاثر بن جائے کہ یہ ایک موڈرن مسلمان ایک موڈرن قسم کے مسلمان ہے انہیں تاکہ دنیا میں وہاں اپریشیٹ کیا جائے کہ یہ بڑا زبردست بند ہے یہ آنے والے دنوں میں حکمران اگر بنا تو یہ مسلمانوں کو ایمیج بدل دے گا حالانکہ ایمیج ہے صرف اپنا ذاتی بدلنا چاہ رہے ہیں وہ جمال خوشوگی کا مسئلہ ہے وہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے وہ ان کے اپنے رہن سین ہے ان کی بادشاہت ہے اس کا مسئلہ ہے اور ابھی دیکھیں ایک اور بہت بڑی رپورٹ ہے ابھی انہوں نے خود ان کے ذات حالت یہ ہے کہ برازیل کی دنیا جہان کی انہوں نے ایک سو چالیس حسینائیں اکٹھی کر کے مہنگی ترین کشتی میں دنیا کی جب دنیا پوری کرونا میں مرتلا ہے یہ اپنے ہم نواؤں کے ساتھ وہاں یاشی کرتے رہے جس جگہ مالدیپ میں انہوں نے وہ یاشی کی وہاں سارے کا سارا سٹاف اپنی آرمی لے کے گئے ہر بندے کو پانچ پانچ ہزار ڈالر پر ٹپ دی گئی وہاں پر اور جب انہوں نے اطلاع ملی کہ وہاں صحافی موجود ہیں جو پہلے سے ان کی ریکی کرنے بیٹھے ہیں پھر وہ وہاں سے بھاگ کر یہ لوگ فرانس چلے گئے وہاں پہ جزیرے کے قریب انہوں نے دنیا کی مہنگی ترین جو یوٹ خریدی ہے کشتی خریدی ہے جو کہلے ہم روس کے عرب پتی سے خرید لی اور اس شرط پر کہ جب چاہوں اپنے یہ رنگ سرور کی محفلیں جب چاہے سجا لیں یہ انسانی حقوق کے حوالے سے نے مغرب میں پسند نہیں کیا جاتا یہ جتنے مرضی اس طرح کے اقدامات کر لیں کیونکہ مغرب کو انسانی حقوق کے حوالے سے ان پر بہت سارے مسائل ہیں جیسے سعودی عرب کی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے ایسے پہلے نہیں ہوا جو یہ کام کریں عورتوں کو آپ حقوق ضرور دیں جیسے ڈرائیونگ کرنا ووٹ دینا جو بھی نوکریہ کرنا یا ان کو اپنے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلائیں بہت اچھی بات ہے لیکن جو اقتماعت یہ کر رہے ہیں وہ ایک مغربی معاشرے میں بھی سو قابل قبول نہیں ہیں وہاں کے جو سیاستدان ہیں انہیں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ قابل معافی نہیں ہیں فورن پالیسی جہاں پر امریکہ ان کا مخالف ہے اس کی وجہ جمال خوشوگی امریکی سٹیزن جو صافی ہے ان کا معاملہ پھر اب ان کا جو ٹائگر سکوارڈ سامنے آگیا ہے جس کی ذمہ داری بھی حالی میں ان کے جو سابق ملٹری انٹیلیجنس کے افسر ہیں ڈاکٹر ساد الجبری اور ان کے جو آپ کو پتا ہے وہ شہزادہ نائف جو ان کے چچازاد بھائی ہیں اور سعودی انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں ان کا وہ رائٹ ہینڈ ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ ساری چیزیں جو دنیا کے سامنے رکھی ہیں کہ کس طرح ان کا جو ٹائگر سکوارڈ تھا وہ کیا کرتا تھا ڈاکٹر ساد الجبری جو بھاکی کینیڈا میں موجود ہیں اس وقت وعدہ معاف گوا بننے کو تیار ہے محمد بن سلمان کے خلاف تو یہ جو انہوں نے سکولرز کو پکڑنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پابندے سلاسل کرنے کا سلسلہ کیا ہے تو اس پر آواز اٹھانا جو ہے ہر مسلمان کا کام ہے یہ اور بات ہے کہ یہ طاقتوار ہے ظلم اور جبر کی لیکن ہر رات کی آپ کو پتا ہے صبح ضرور ہوتی ہے تو انشاءاللہ ان کی بھی صبح ہوگی ان کا بھی وقت آئے گا جو لوگ ان کے ساتھ سنٹیمنٹل ہو جاتے ہیں ان کے لئے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے آپ سعودی عرب کو ہرمینش شریفین کو اور بادشاہت کو یا علی سعود کو بلکل الگ الگ کر کے دیکھیں انہیں کبھی ساتھ مت چوڑیے گا اس کی وجہ یہ ہے یہ وہ لوگ کردار کے وہ نہیں ہیں جو ان کے بزرگ ہوا کرتے تھے جیسے شہزادہ شاہ فیصل ہوا کرتے تھے یا ان کے بزرگ تھے وہ لوگ سارے لوگ ٹھیک تھے اب یہ جو ان کی نسل میں خاص ہوتا یہ بن سلمان صاحب ہیں ان کے اپنے خاندان کے اوپر جو ظلم ہیں اس کے اوپر میں آپ کو پوری تین چار پروگرام پہلے بتا چکا ہوں کہ کتنے ان کے شہزادے جو اس وقت ان کی قید میں تو اب یہ نساب بدلنا سکولروں کو قید کرنا اسلامی تعلیمات سے دور کرنا صرف اور صرف اپنے آپ کو موڈرن مسلمان بنانے گی حالانکہ موڈرن مسلمان آپ کو پتا ہے دنیا میں مسلمان مسلمان ہوتا ہے نہ وہ موڈرن ہوتا ہے نہ وہ عام ہوتا ہے بارال اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ